موسیقی کابو پانے کے لئے مشن یوت اور رورل لائیولی ہوت میشن اور حمایت جیسی خود روز کارسکی میں مرکزی وزیر مملکت لیپننگ گورنر نے جمہ کشمیر میں ترقیاتی منظر نامے پر انڈیا فارمڈیشن کے گول میز مباغسے سے خطاب کیا چار سال سے بھی کم عرصے میں جمہ کشمیر یوٹری کی تبدیلی غیر معمولی رہی ہے 62 روزہ مرنات یاترہ دوہزار تئیس کے کتیس دن مقمل گفہ میں درجن کرنے والے یاتریوں کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ گئی پندرہ سو پچاس یاتریوں کا ایک اور جت تھا بگوٹی نگر کی بیس کیم سے ورد کشمیر اور کلگا میں لاپتہ فوجی حلکار کی تلاش دوسری روز بھی جاری اب پیش ہے خبروں کی تفصیح جمہ کشمیر میں بیرزگاری کی شرعہ مسلسل بڑھتے ہوئے حیرت انگیز طور پر اٹھارہ آشاریہ تین فیصد پر پہنچ گئی ہیں جو قومی بیرزگاری کی شرعہ سے دس فیصد زیادہ ہے جگہ نس کے مطابق مرکزی وزارت داخلہ نے راج سبا کو متعلق کیا کہ اپریل اور جون دوہزار اکیس کے درمیان عرصے کے لیے خاص طور پر پڑھ لکھے لوگوں میں بیرزگاری کی شرعہ کا تخمینہ دستیاب نہیں ہے تاہم جولائی دوہزار بیس اور جون دوہزار اکیس کے درمیان کیے گئے ایک سروے کے مطابق جمہ کشمیر کے لوگوں میں بیرزگاری کی شرعہ کا اندازہ لگایا گیا ہے وزارت داخلہ کے مطابق جمہ کشمیر میں پندرہ سے انتیس سال کے عمرکی گروپ میں یہ شرعہ اٹھارہ اشاریہ تین فیصد تھی مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور نیتانند رائے نے کہا کہ جمہ کشمیر میں حکومت نے بیرزگاری کو کم کرنے مختلف معقوموں کے ذریعے خود روزگار کی مختلف سکیموں کو نافذ کرنے اور پائیدار عامدنی پیدا کرنے والے یونٹس کے قیام کے لیے ریائیتی قرض فرہم کرنے کے لیے کئی اقدامات متعارف کروائے ہیں لیپنن گورنر منوی سنا نے انڈیا فاؤنڈیشن کے زیر احتمام جمہ کشمیر میں ترقیاتی منظر نامے پر ایک گول میز مباسے سے خطاب کیا اپنے خطاب میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لیپنن گورنر نے امن خوشحالی اور بےمثال ترقی کی طرف سے جمہ کشمیر کے شاندار سفر کو شیئر کیا چار سال سے بھی کم عرصے میں جمہ کشمیر یوٹی کی تبدیلی غیر معمولی رہی ہے لیپنن گورنر نکام نے تقریباً سات دائیوں سے رائج امتیازی نظام کو ختم کر دیا ہے اور ایسی جامع پولیسیاں نافذ کی ہیں جو ترقی کو فروغ دیتی ہے اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو چھوتی ہے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہیں بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے حکم پر چلیں یکم جولائی سے جاری بہت سٹھ روزہ امرنات یاترہ دو ہزار تئیس کے کتیسوی روز امرنات گفہ میں حاضری دینے والے یاتریوں کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ گئی ہے اس دوران آج سو بگوتی نگر جمہو بیس کیمپ سے پندرہ سو پچاس یاتریوں پر مشتبل دو کافلے چھے سٹھ گارڈیوں میں روانہ ہوئے ہیں اور یہ سبھی یاتری سے پہر کے وقت پہل کام اور بالتل پہنچے پیڈی پی صدر اور سابق وزیراعلا محبوب مبتی کا تعویٰ ہے کہ اگر جمع کشمیر کے لوگ متحد ہو جائیں گے تو بی جی پی کو صفید جنڈا اٹھانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ بی جی پی کو یہ غلط فہمی ہے کہ جمع کشمیر کے لوگوں کو ہندو مسلم کے نام پر لڑایا جا سکتا ہے محصوب وزیراعلا نے ان باتوں کا اظہار آج پارٹی کے جو بیسویں یوم تاثیز کے موقع پر ورکروں سے اپنے خطاب کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ اگر جمع کشمیر کے لوگ ہندو مسلم سے کسائی گجر بقر وال متحد ہو جائیں گے تو بی جی پی کو صفید جنڈا اٹھانا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ بی جی پی کو یہ غلط فہمی ہے کہ جمع کشمیر میں لوگوں کو ہندو مسلم کے نام پر لڑایا جا سکتا ہے ہماری نمائندے بچ مظفر کے رپورٹ کے مطابق ڈریکٹر اربن لوکل باڈیز کشمیر میسیز مہتھورا مسون جوئے کے ایس نے آج صدر ایم سی کوپارا میں جناب ریاز میر اور سی ای او میونسپل کانسل کوپارا نوید اعزاز خان کی موجود کی میں میونسپل کانسل کوپارا کے نئے دفتر کا افتتہ کیا کیا کچھ مزید خاصیں آئے دیکھیں ہماری خاص رپورٹ ہم نے آج کوپارا ڈسٹرک کا جس میں لنگیٹ کوپارا اور ہندوارا آتا ہے تینوں یویل بیس کا ایک ریویوڈیا ورکس کے حوالے سے اور جو ہمارا سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ریویوڈیا تینوں کمیٹیز کا کیونکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے ہماری جو ہے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ فسیلٹیز آپریشنل ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہ ہماری فسیلٹیز بنیں تاکہ ہم یہاں پہ بھی کہہ کہ ہمارا شہر کارویج بھی ہے اس حوالے سے یہاں زمین بھی کچھ دکتے تھی جو آرڈری ہمارے آرڈری بل پریزیڈن صاحبہ نے اور یہ اس نے سانٹرٹ کی ہے اور مجھے امید ہے کہ انکری کی ہم یہاں بھی کام لگا سکتے ہیں بلکہ ایڈسٹرک اگرام جو تھا یہاں پہ جو بیلنگ کی جو دو ہزار چودہ میں انرمی آرڈری سکیم سے پڑی ہوئی تھی لیکن لازٹ کے جو ہے جو نے اس بلڈنگ کا جو ہے ہم نے اس کو ڈالا ہو اس کو جو ہے اسی ارمی ہم نے کمپلیٹ کیا اور آج اس بلڈنگ کا خاص مقصد جو مائنم کا یہاں تھا وہ تھا کہ اس بلڈنگ کی جو ہے اس کی اناؤگریشن کی آج ہم نے اس کی اناؤگریشن کی ہو اس کی علاوہ جو ہے ہمارے جو چاہے وہ ہنوارا سے یا مانگیٹ کی جو منسپیٹیز ہے اس کا ایک گریف ریو لیا گیا جس میں جو ہے ہمارے کانسلر سے جو ہمارے یہاں گپارا سے بھی ہنوارا سے بھی اور اس میں کافی جو ہے دو تین گنڈے کا جو ہمارا ڈسکیشن تھا اس میں جو ہماری ایشیوز ہیں جنرل ایشیوز ہمارے نمائندے پیر زدہ سعید کی رپورٹ کے مطابق شیڈول ٹرائب ترمیمی بل پارلمٹ میں پیش کیے جانے کے بعد جہاں ایک طرف اس میں شامل قبائل خوش ہے وہی بی جے پی ذریق قیادت مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گجر بقروال طبقے نے اس بل میں ترمیم کے خلاف احتجاج کیا دریاسنا آج شمالی قضبہ کرنا میں گجر بقروال طبقے نے پارلمٹ میں ترمیمی بل پیش کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا کشمیر پولس نے سپریم کورٹ کے حکم پر پندرہ نویمبر دوہزار اکیس کو سری نگر کی حیدر پورا علاقے میں ہوئے ایک فرضی تصادم میں مارے گئے سنگلدان رامبن کے نوجوان محمد آمیر ماغرے کے والد محمد لطیف ماغرے اور ان کے اہل خانہ کے دس افراد کو محمد آمیر ماغرے کی قبر پر جانے اور فاتح خوانی کرنے اور دیگر مذہبی رسومات انجام دینے کی اجازتی ہے علاوہ عزیز سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق محمد لطیف ماغرے کے بینک خاتے میں پانچ لاکھ روپے کا معافظہ بھی ادا کر دیا گیا ہے اجازت ملنے کے بعد اتوار کے روز آمیر ماغرے کے اہل خانہ کے دس افراد نے ہندوارا کے وڈر پائین قبرستان میں آخری رسومات انجام دی کشتواد بٹوت قومی شارہ پر دارہ بشالہ کے قریب موٹر سائیکل کی ڈیمپر سے ٹکر میں ایک شخص کی مات واقع ہو گئی جبکہ دوسرا شدید طور پر زخمی ہوا پولیس رائے نے بتایا کہ یہ واقعہ دو پیر کو اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل ڈیمپر کی زد میں آ گیا حادثے میں دو افراد شدید طور پر زخمی تھے زخمیوں کو فوری طور پر تھارٹری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں زخمیوں میں سے ایک کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا متوافی کی شناخت محمد اشرف والدے بحشیر احمد کے طور پر ہوئی ہے جبکہ زخمی کی شناخت تک کفایت اللہ ولد محمد حنیف کے طور پر ہوئی ہے زخمی کو مزید علاش کیلے ویڈیکل کالیج دوڑا منتقل کیا گیا ہیں جہاں اس کی حالت تشویش ناک بتائی جاری ہیں اور کلگام سے لا پتہ فوجی الکار کی تلاش دوسرے روز بھی بڑے پیمانے پر جاری ہیں اس سلسلے میں جمع کشمیر پولس نے ایک درجن سے زائد افراد سے پوچھ کش کی ہے پولیز رائے نے بتایا کہ فوجی الکار جاوید احمد وانی کی کال ڈیٹیلز کی جانچ پر تال جاری ہے تو ناظرین ایتھا آج کا خبرنامہ اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجا اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے دیوی کٹی موسیقی